بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں ماریا علی آپ دیکھ رہے میرا چینلنگ اب ظاہر جعفر کو جیل میں پاگل بنانے کی کوشش کی جارہی ہے یہ ایک پلانڈ ہے جو بہت عرصے سے پلاننگ کے تھوڑ جو ہے اس درندے کو پاگل بنا کر جو ہے بچانے کی کوشش کی جارہی ہے نور مقدم کا قاتل اس سے پہلے کتنی لڑکیوں کو خاموش کر چکا ہے کتنے لوگ اس کی درندگی کا شکار ہو چکے ہیں ان کے گھر میں ایسا کیا خوفناک ہے کہ اس کے والدین جو ہے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر فوراں سے گھر پہنچے اور گھر میں انہوں نے کچھ چیزیں چھپائیں اس آباد کا پرتشدد جو ہے یہ نوجوان جو کہ پلے بوائی بننے کی ایکٹنگ کرتا تھا یا پلے بوائی تھا نائٹ پارٹیز کیا کرتا تھا وہاں پہ خواتین کو بلائیا کرتا تھا اور وہ خواتین اچانک سے پھر غائب کیسے ہو جاتی تھی صبح ان کی امواد کیسے ہو جاتی تھی آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ظالم درندے کا شکار لڑکیوں کی ہالناک کہانیاں میں شامل کرنے جا رہی ہوں آپ دیکھیں کتنی تکلیف دے سیچویشن ہے کسی بھی پیرنٹ کے لیے کہ آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کا سرطن سے جدا کیا ہوا اتنا خوفناک کیس یقین کریں اتنے عرصے میں میں نے ایسا کوئی خوفناک کیس اس طرح دیپلی جا کے جو ہے ریپورٹ نہیں کیا ایک باپ اس کو کال آتی ہے باپ ادھر جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جی میری بیٹی نور مقدم جس کا سرطن سے جدا کیا ہوا ایک طرف سر پڑا ہوا تھا ایک طرف دھر پڑا ہوا تھا اور شناخت کے لیے بلایا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آیا کیونکہ وہ بار بار کال کر رہا تھا ظاہر جعفر کو درندے کے والدین کو جو ہے وہ کال کر کے پوچھ رہا تھا کیا میری بیٹی آپ لوگ کے پاس تو نہیں آپ کی گھر تو نہیں آئی جس پہ والدین بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اور یہ درندہ ظاہر جعفر بھی بول رہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ نور کہاں پر ہے اور اچانک سے نور ملتی ہے تو وہ اس حالت میں ملتی ہے کہ اس کا سرطن سے جدہ ہوا ہوا تھا اور ہر چیز کی ریکارڈنگ موجود تھی یقین کریں اس کے کمرے کے اندر اور کمرے کے باہر جو سی سی ٹی وی تھے اس سے ایسے ہالناک مناظر جو ہے وہ نکلتے ہیں کہ یقین کریں کہ سب کی روح کام جاتی ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایسا درندہ جو ہے وہ چہل قدمی کر رہا ہے گھوم رہا ہے پارٹیز کر رہا ہے یہ کیا پہلا واقعہ تھا اس سے پہلے بھی یہ متعدد قسم کی چیزوں میں انوالو رہے ہیں میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بتاتے ہوں اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ یہ درندہ جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کر رہا ہے عدالت میں آپ سب کو پتا ہے کہ جی پہلے اس کو سیشن کورٹ سے جو ہے سزائے موت ملتی ہے اس کے بعد تقریباً مہینوں لگ جاتے ہیں اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو دو بار سزائے موت دے چکا ہے یہ سپریم کورٹ و پاکستان جا چکے ہیں اس کے والدین جو ہے ہر طریقے سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں والدین کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے بیٹے کو جو ہے پاگل ثابت کریں اور بیٹے کو سمجھا دیا گیا ہے تقریباً ایک سال سے وہ جیل کے اندر پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے جب وہ میڈیا کے سامنے آتا ہے تو میڈیا کے سامنے آ کر بہکی بہکی باتیں کرتا ہے میرے خال میں لوگوں کو بتا چل چکا کہ اس طرح کے درندے جو ہیں وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اس وقت اس نے کھانا کھانا بند کیا ہوا ہے اس وقت وہ اندر مارکوٹائی کر رہا ہے اس وقت وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں پاگل ہوں اس وقت جو ہے وہ یہ ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ جی مجھے جو ہے نا بس ہر حال میں پاگل خانے بھیج دیا جائے کیونکہ ان کے وگلانے اس کو جو ہے سمجھا ہوا ہے ایک ٹیم ہے اس کے وکیلوں کی جو کبھی لہور سے آتے تھے کبھی کہاں سے آتے تھے ان کی ٹیم نے جو ہے اس کو یہ سبق پڑھا دیا ہے کہ تمہیں اب سپریم کورٹ پاکستان سے اگر بچنا ہے تو تمہیں ہر حال میں جو ہے وہ پاگل پر کا نٹک کرنا ہے تو اس وقت جی اندر مارک اٹھائی کر رہا ہے وہ جو ہے لوگوں کو مار رہا ہے کھانا پھیک رہا ہے کہتا میں نے کھانا نہیں کھانا وہ کہتا ہے کہ میں نے ٹوائلٹ نہیں جانا وہیں پر بیٹھ کے جو ہے وہ ٹوائلٹ کو استعمال نہیں کر رہا وہیں پر بیٹھ کے جگہ کو گندہ کر رہا ہے مطلب وہ ایک ایسی بچوں والی حرکتیں کر رہا ہے جس سے عدالت کو یہ ثابت کرنے میں ان کو مدد مل سکے جیل حکام بھی جا کر گواہی دے دیں کیونکہ جیل کے حکام نے بھی بہت مرتبہ اس کی جو ہے دیکھیں سب پیسے کو سلام کرتے ہیں آپ سب کو بتا ہے یہ پاکستان ہے اور یہاں پر ہر چیز کو جو ہے وہ سلام ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہے تو بڑا امیر والدین کا بگڑی ویگندی اولاد ہے تو اب یہ کوشش کر رہے ہیں اور ایک رپورٹ کو رتب کی جائے گی جس میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ جی اس کو خدا کھلے سزائے موت نہ دیں یہ تو دماغی طور پر انفٹ ہے اگر یہ انفٹ ہے تو اس کو آپ عمر قید دے دیں عمر قید کی سزار دلوانے کا ان کا مقصد ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور پھر ان کا مقصد دی ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سب لوگ کیس بھول جائیں گے اور ہم پاکستان سے اس کو غائب کر دیں گے آپ کو بتاتی چلوں کہ درندہ ظاہر زاکر جعفر جو ہے وہ امریکن نیشنل ہے اس نے امریکن ایمبیسی کو انوالف کرنے کی کوشش کی تھی وہ لوگ آئے بھی تھے انہوں نے ملاقات بھی کی تھی جب انہوں نے انویسٹیکیشن کی تو ان کو پتا چلا کہ بھئی یہ درندہ ہے یہ پہلے بھی ایسے واقعات کر چکا ہے اس کی فیملیز کو سپورٹ کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم میریٹ پی چیز کریں گے وہ پیچھے ہٹ گئے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو پاکستان سے باہر جو ہے وہ فرار کروا دیا جائے تو دیکھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ پہ کیا ہونے جا رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے لئے گیمز کھیلی جا رہے ہیں میری نور بکردم کی فیملی سے 24-7 بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے یہ سپریم کورٹ جانا چاہتا ہے یہ جہاں جانا چاہتا ہے جائے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے گھر پر جو ہے متعدد لڑکیاں آیا کرتی تھی اس کی فیملی جو ہے وہ کراچی میں بھی رہتی ہے ان کا گھر وہاں پر بھی ہے اور ان کو پتا ہے کہ ان کا بیٹا کتنا پرتشد ہوتا ہے اس کی بہن کو بھی پتا ہے جو پاکستان میں نہیں رہتی ہے امریکہ میں رہتی ہے اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ باہر رہتا ہے تو یہ ایک درندہ صفت انسان ہے جو کوئی کام نہیں کرتا تھا لیکن اس کی ماں جو ہے اس کو بہت ساتھ سپورٹ کرتی تھی اور یہ جا کر وہ ماسوم بچے جو ہوتے ہیں باہر جانا چاہتے تھے ان کی کاؤنسلنگ کیا کرتا تھا ماں اپنے ساتھ اپنے پاگل بیٹے کو جب ثابت کر رہی ہے کہ جی میرا بیٹا پاگل ہے اس کو کاؤنسلنگ کروایا کرتے تھے بھر اگر اتنا پاگل تھا تو کاؤنسلنگ کیوں کروایا کرتے تھے وہ بلکل ہٹا کٹا فٹ ہے وہ درندہ ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے خدا نہ خاص تھا اگر سوچنے کا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ اور میں ہماری لاشیں پورے پاکستان میں لڑکیوں کی لاشیں ملیں گی کسی کا سر ادھر پڑا ہوگا کسی کے ہاتھ کاٹ کے پڑا ہوگا کسی کی باڈی ادھر پڑی ہوگی یہ تو ایک جانور ہے بلکہ جانور بھی اچھو تھے یہ درندہ جو ہے جھوٹی کہانے سناتا ہے پہلے کہتا ہے کہ جی مطلب کوئی لڑکی سے محفوظ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسلام آباد پولس اس کے کیسز کو اپن کیوں نہیں کرتی وہ جو ونیزہ احمد کی بہن کا معاملہ تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گھر میں وہ پارٹی کر کے جا رہی تھی اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس پر خاموش کروا دیا گیا ونیزہ احمد بھی خاموش ہوگی جو کہ پاکستان کی ٹاپ موڈل ہیں ان کو بھی بتا تھا کہ ان کی بہن اس کے گھر میں کیا کر رہی ہیں تو معاملات یہ ہیں کہ خواتین اس کے ساتھ جب پارٹیز کرتی ہیں تو یہ ان کو غائب کر دیتا ہے مار دیتا ہے اس کے گھر میں بتا ہے نہیں کتنی چیزیں دفن ہوں گی کسی کا ہاتھ کسی کا موں کسی کی گردن کسی کا ناخن کسی کا جو ہے پیر ہر چیز کو جو ہے انویسٹیکیشن کرنی چاہیے لیکن پیسے کے بلبوتے پر انہوں نے اپنے گھر میں کوئی بھی انویسٹیکیشن نہیں ہونے تھی نہ جو ان کے گھر میں گارڈنز ہیں اس کو جو ہے کھوڑا گیا نہ دیکھا گیا کہ اندر کتنے راز دفن ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کے لئے تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں اور درندہ بھی تیار ہیں نور کی فیملی بھی تیار ہیں ہم تو اس کو سزائے موت دلوا کر ہی دملیں گے کیونکہ اگر ایسا نحصور آ گیا معاشرے میں تو یقین کریں کہ آپ اور میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے اسلام کو ماریا میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ الحمداللہ الحمداللہ ہائی کورٹ کا بھی وہی ڈیسیزن تھا جو دسٹرک کورٹ کا تھا الحمداللہ اور بس ہمیں اس دن کا انتظار ہے جس دن زہی جافر کو پاسی ملے it has it's going to be two years in july and as a family جس کے اوپر جس کے اوپر یہ گزر رہی ہے I can't even put it into words how painful these last two years have been they're very very painful and دو سالس ہم اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن اس کو پاسی ہو اور انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن قریب آ رہا ہے اور ہمیں لڑتے رہنا ہے اور مجھے پوری امید ہے اور مجھے پورا یقین ہے اپنے ملک پہ اپنے جوڈیشری پہ and الحمداللہ thank you so much for the media thank you so much to everyone working in media جنہیں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا social media میں ہمارا اتنا ساتھ دیا سب نے پورے پاکستان نے ہمارا اتنا ساتھ دیا نور کے لئے ہر کوئی آباز اٹھا رہا ہے اور and and I cannot thank enough for this and الحمداللہ الحمداللہ the case is going just in the direction it is supposed to go and انشاءاللہ آپ دیکھے گا جیت نور کی ہوگی اور انشاءاللہ جل سے جلزا ہے جافر درند زاہر جافر کو پھانسی ہوگی جل سے جل انشاءاللہ اور آمین